دنیا بھر کی اوورسیز پاکستانی کیپٹل سما سٹی کو بہت پسند کرتے ہیں کیا اس کی وجہ صرف اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے؟ اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی مجھے مین وجہ سمجھاتی ہے اس میں عام طور پر تین ڈیزنز ہوتی ہیں سب سے پہلے کہ پوجیکٹ کی لوکیشن، نمبر ٹو پوجیکٹ کا لیگل سٹیٹس اور نمبر تری پوجیکٹ کے دیویلپر اس کیس میں جو پوجیکٹ کی اگر لوکیشن کی بات کی جائے تو مین اسلامباد موٹر وے، لاہور اسلامباد موٹر وے، نیو اسلامباد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے تقریباً بارہ کلومیٹر کا سفر اور ٹائم مگر منٹس میں بات کی جائے تو پانس سے سات منٹ کا سفر بنتا ہے اگر اس کے بعد ہم سیکنڈ پانٹ دیکھیں کہ اس پوجیکٹ کی جو لیگل سٹیٹس ہے وہ اس وقت اس پوجیکٹ کے پاس پہلا نوچی تھا سات ہزار پانس سو پانچ کنال کا اس کے بعد ریوائز اینو سی ایکسٹینشن جمع کروائے گئی جو بنتی ہیں سولہ ہزار چیسہ دو کنال کی تو لنب سم تقریباً پچیس ہزار کنال کے آس پاس اینو سی ہے تو لیگل سٹیٹس ہے جو اوورسیز پاکستانیوں کا ٹرسٹ اس پوجیکٹ پر ڈیویلپ کرتا ہے کہ آپ کا پیسہ کسی بھی انڈویجول کا پیسہ کسی کا وہ پروپٹی خریدتی ہیں وہ کس کی جی میں جائے گا یعنی اس کو ڈیویلپ کون کر رہے ہیں اس پوجیکٹ کا مالک کون ہے تو ایچرل کا نام جو ہے پاکستان میں سب سے بڑا نام ہے ان ٹرمز آف ای ڈیویلپر اس سے پہلے پاکستان میں پاسٹ میں انہوں نے بہت زیادہ فلیکشی پوجیکٹس ریلیور کر رکھی ہیں یعنی آپ کو ڈی اے جی کی فارم میں نظر آتے ہیں بیری آئیکن ٹاور کراچی کروینشن سنیٹ اسلامباد ملتان ائرپورٹ تو بہت لمبی لسٹ ہوگی اس ڈیویلپر کی تو چونکہ ڈیویلپر پر ایک فیت ہے کہ انہوں نے پچھتر سال میں پاکستان کی کوئی نہ کوئی ڈیویلپمنٹ کی ایکٹیویٹی پرفارم کی ہے تو اس لحاظ سے ان کی ایک ریڈیبیلٹی مارکٹ میں ہے تو یہ ریزن ہے تین ریزن اگر ان کو اگر ہم یکمشت کریں ان کو یکجا کریں تو تین ریزن جو بنتی ہیں نمبر ون کے پوجیکٹ کی لوکیشن نمبر ٹو پوجیکٹ کا لیگل سٹیٹس نمبر تری کے ڈیویلپر کی ہسٹری کے ہے اور ڈیویلپر کا پاسٹ کے ہے تو اس کیس میں کیپٹل سمارٹٹی تینوں پوائنٹ کو تینوں باکسز کو چیک کرتا ہے تو اس لحاظ سے کیپٹل سمارٹٹی میں اوورسیز پاکستانیوں نے بہت زیادہ انویسمنٹ کی اور بہت زیادہ انویسمنٹ آنے والے دنوں میں بھی کر رہے ہیں